جس نواب نے کبھی فروخ آباد شہر بسایا ان کے وارث آج کانشی رام آوازی اوجنا کے مکانوں میں رہ کر مفلسی کی زندگی بیٹا رہے ہیں یہی نہیں فروخ آباد بسانے والے نواب بغش خان کی اتحاسک وراثت دھیرے دھیرے ملوے میں تبدیل ہو رہی ہے اور جو بچا ہے اس پر بھومافیا اور نشیڑیوں کا قبضہ ہے پیش ہے رویشن جن شکلہ کی یہ خاص ریپورٹ مغل شاشک فروخ سیار کے نام پر فروخ آباد شہر کو بسانے والے محمد خان بنگش کا یہ مقبرا ہے کہنے کو اس کی دیکھ بھال کا جمعہ پراتتی بھاگ کے پاس ہے لیکن مقبرے کے آس پاس شرابی اور جواریوں نے اڈا بنا رکھا ہے اور نواب بنگش خان کی قبر بچوں کے کھیلنے کے کام آ رہی ہے کچھ سال پہلے تین سو سال پرانے اس مقبرے کے گمبت کو بچانے کے لیے پراتتی بھاگ نے اس طرح کی کوشش کی لیکن کچھ دن بعد ہی اس ایتحاسک مقبرے کا بڑا بھاگ زمیدوج ہو چکا ہے فروخ آباد شہر میں محمد خان بنگش کے علاوہ قابل کے نواب اور بنگش پریوار کے کئی مقبرے ہیں لیکن کچھ مٹی میں مل چکے ہیں اور کچھ پر بھومافیاوں نے قبضہ کر لیا ہے نواب بنگش خان سے جڑی ایتحاسک وراثت ہی نہیں ان کے وارث بھی بدحالی کے شکار ہیں یہ نواب بنگش خان کے گیارہویں پیڑی کے وارث کازم حسین خان بنگش ہیں کانسی رام آواز یوجنہ کے مقان میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے ہاں پرچہ بنا کر کسی طرح اپنے پریوار کا گجر بسر کر رہے ہیں سوطنترتہ آندولن میں حصہ لینے کے چلتے ان کے تین پرداداؤں کو فانسی دے دی گئی اور ایک کو وطن سے ہی بدر کر دیا گیا کازم کہتے ہیں کہ ہم بھی آج نوابوں کی طرح رہتے لیکن ہماری سب سے بڑی گلتی آجادی کے آندولن میں بھاگ لینا تھا ہماری یہیں اچھا ہی اگلتی یہ سبجھ دی جے کہ ہم انگلیدوں سے ڈڑے اور تباہ ہو گئے ہمارے بڑھوں میں اور فانسیہ ہو گئی ہمارے تین پرداداؤں کو فانسیہ ہوئی ایک کو ملک بدر کیا گیا اور ساری زمینیں جا جاتے ہیں جب کیوں کلی گئی جو دیش کے لیے کبھی نہیں لڑے جنہوں نے سوطنترتہ سنگراب نورت کچی ملتہ بھی کام لے لیا آج وہ نواب ہیں اور کچھیک حالت کے ہیں اور ہمارے جو دیش کے لیے کربانیاں دین خاصیوں پر کرے آج ہم ان سے ہیں سوٹی سے نوکری کر کے اپنا گزر بشت کر رہے ہیں تین سو سال پہلے فروخہ باد کو بسانے والے محمد خان بنگش اور ان کے ونشجوں کے یہاں بیس مقبریں ہیں لیکن سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے ہیں کچھ دن بعد آنے والے پیڑھی فروخہ باد کو بسانے والے محمد خان بنگش اور انگریجوں سے لڑتے لڑتے اپنے کو ختم کرنے والے ان کے وارسوں کے بارے میں شاید کبھی نہ جان پائے گی فروخہ باد سے شیو کمار کے ساتھ رویش رنجن شکلا انڈیڈیو انڈیا